اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست ٹھیک ہوئے کافی اچھے سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندرہ بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ سبھی دوست کو معلوم ہے کہ اردل گنی صاحب جس کا ویڈیو سوچل ملے پر بہت دیسے وائرل ہوا تھا جس نے جو ہے نا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹکا بجائے تھا تو اس کے بعد بہت ساری کونٹروورسی ہوئی اس پر ہم اس پر بات نہیں کریں گے آج پھر سے اس کا اور ایک ویڈیو وائرل ہوا وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا لیکن آپ لوگ کی رائے ضروری ہے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کو وہ ایکس پلین کر سکوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی وہ اور ایک ویڈیو کلپ لے کروں گا کہ آخر جو ہے نا میرزک کس حد تک جائز ہے ہمارے مذہب میں تو چلو دوستو آپ لوگ کا ٹائے ویشٹ کیے بغیر ہی لے چلتا ہوں میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کلپ کے اور لیکن اس سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ایک چھوٹ سی رکیش رہتی ہے کہ کشمیر کے بہت ساری بہن بھائی چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن پہ لوگ کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز آج چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگ کا کشمیر بیاد رہوں اور میں اس چینل پر کشمیر لیٹر دھکوئی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جیے اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی انتے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو گانے بجانے کے آلاد کو حلال قرار دے دیں گے شاید یہ وہی زمانہ ہے لیکن اس حرام لیکن اس حرام لیکن اس حرام سنانے والا ہے لیکن یہ انکلی ہوگا لیکن یہاں اپنے کاروں پر موسک کو حرام دا لسنننننننننننننننان جسے موسکی دکھے گانے ہوا بچے بول رہے ہیں سن کے نا انسان کے رون پر کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آپ سب سے دوسرے ویڈیو کے لئے پر دیکھ لیا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ میں آپ دو تک تھوڑی سی اسلامیک نالیجر پہنچا ہوں تو چلو دوستو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور تنا سو گئیز آج کے اس ویڈیو کے اندر بس ایک نہ ہی ملتے ہیں ایک سے اگلے ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دھواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ